مزوہ تو نیہائی دی پاک صاف ہے اس کے جسم میں کبھی بدروہ نہیں ہے اس کا جسم ادھی پاک ہے میں نے اپنے ان کے شواؤں سے اس کی روح کو پہچان لیا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جشان سچ کہتے تھے کہ سوف و نزوہ تو جندت کی پور ہے اور میں غلط کہتی تھی کہ وہ ڈائن ہے بدروہ ہے یا اللہ یہ کیسے غلط فہمی ہو گئی جشان میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں سوٹن بن کر بہت داما سوف و نزوہ پر اپنے جلد حسد کا کیچھر اچھال رہی ہو لیکن بہت آبیدہ تمہارے علم کی شعور نے دیکھا کہ وہ صحیح ہے اور سوف و نزوہ کا جسم شیطانی نہیں ہے انسانی ہے پہت تمہارے مکنے دنے یہ کیسے ہی چلا رہی یہ سوف و نزوہ بدروہ نائن ہے اور اسی شرارہ گل کا جسم پھل گیا ہے میں بھی حیران ہوں اور شرمندہ ہوں اے دفتہ اعمیل آبیدہ کہ میری اطلاع خبر غلط سے ہو گئی پہلستان کیلے کی شرارہ گل شہزاد جادوگرنی سے لے کر جادوگرنی مری خواہ کے تیخانے تک کی معلومات میں نے اور میرے مخبر غلام جناتوں نے خود کی ہے پھر اتنی بڑے غلطی غلط خیمی کہتے ہو سکتی ہے تم نے جو غلط معلومات ہمیں دی ہے اس کی سزا کو ہم بکٹیں گے شاید اسی غلط خیمی کی وجہ سے محروم اکرم بھی سوفو نزوہ کو پدرو اور ڈائن سمجھ بیٹھ لیں اور میں نے تو سوفو نزوہ کی شان نے کتنی ہوتا کیا کر ڈالی اب تو جب تک میں جشان سے معافی نہیں مانگ لیتی پجھے چہل نہیں ملے گا معافی کی کوئی ضرورت نہیں آبیدہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں اور غلط خیمی کیسے انسان کو انسان سے دور کر دیتی ہیں یہ آج پتا چلا نا تمہیں جشان میں ایک بار پھر تم سے معافی چاہتی ہوں اور سوفو نزوہ سے بھی تم بھی مجھے معاف کردہ سوفو نزوہ تمہارے بارے میں میں غلط سمجھتی رہی جشان واقعی سیچ کہتے تھے تم تو جنت کی خور ہو پاکیزہ ہو خوبصورت ہو آبیدہ یہ ان کی محبت ہے جنہیں ایسی نظر آتی ہوں ورنہ میں چاہوں میں جانتی ہوں آبیدہ یہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تو میں دھرتی ہوں کہ کہیں ان کی محبت مجھے پاگل نہ بنا دے جو لوگ محبت میں پاگل ہو کر بھی خوش میں رہتے ہیں وہ بہت خوش نفیب ہوتے ہیں آبیدہ خوش نفیب تو تم بھی ہو اتنا ہی پیار اتنی ہی محبت وہ تم سے بھی کرتے ہیں شادی تو تم سے ہی ہونے والی تھی میں تو خامخواہ یوں ہی بیش میں چپک پڑی آبیدہ اتنا پیار اتنی محبت بس عورتوں میں یہی ایک خاص بات ہوتی ہے بہت جلدی گھل مل جاتی ہیں یہ یہ تاویز کیسا ہے تمہارے ہاتھوں میں یہ تاویز آپ کے پتے کے نیچے رکھا ہوا تھا کیسے رہے یہ تاویز یہ تاویز آبیدہ کے والدے بزرگوار امین صاحب پر دیا ہوا روحانی تحفہ ہے انسان کو ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے اسے میرے تکیہ کی نیچے ہی رکھ دینا سفر پر جاؤں گا تو پہنے افسوس میں نے سوچوں مزرہ کو کتنا غلط سمجھا اگر میں لاپاک رو گلتی تو اس پاک تاویز کو ہاتھ لگاتی بھی اس کے ہاتھ چویے لگتی کیا سوچ ہوئی ہو آبیدہ کچھ نہیں بس گھر جانے کی سوچ ہوئی ہوں اگر سوچ لو تو یہ گھر بھی تمہارا ہو سکتا ہے ایک دن میرے خط کا جواب بند کر دلہن کی شکل میں اس گھر میں آ جاؤں اچھا میں چلتی ہوں ایک شر پر جلدی آنا ملنے کے لیے اگر میں نہ آئی تو پھر تم میرے گھر آ جانا میں اپنے اب باجان امی جانا بھائی جان سے ملاؤں گی سوپو ان کے بھائی جان تو ہوتا ہے اچھا سوپو نزبہ میں چلتی ہوں جو کچھ تم نے سوپو نزبہ کے بارے میں سنایا سن کر بہت دکھ اور افسوس ہوا اور تاجب کی بات تو یہ ہے کہ آج تک ہم نے سوپو نزبہ کو دیکھا ہی نہیں تھا اور مجھے تو اس بات پر تاجب ہے اب باجان کہ انسان تو انسان کیا جنابی انسانوں کی طرح غلطیاں کر سکتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں کر سکتے بیعیب تو بیٹی صرف خدا کی ذات ہے انسان ہیوان اور جنات یہ سب غلطیوں کے پتلے ہوتے ہیں میں اپنے مقبر جن سے اس قدر ناراض ہوں کہ میں آج اسے کبھی نہیں بلاؤں گا یاد ہے تمہیں اس نے کیا کیا کہا تھا ہمیں اور تمہیں کوہنستان کی جادوگر شغارہ گل بگروہ ڈائن اور جادوگرنی مریخہ کا عجیب و غریب جادو کیا کیا کہا تھا دیکھا میرے عجیب و غریب جادو کا کمال اتنا بڑا عاملے کامل میرے دھوکے کے جال میں دھنس گیا اتنی بڑی عاملہ عابدہ میرے جادو کی سادش کا شکار ہو کر جیشان سے باہ بھی مانگنے چلی گئی سوفو نزبہ جسے نفرت کرتی تھی اس سوتن کو اس نے گلے لگا لیا اور اصلی سوفو نزبہ بدروہ دائن اپنی ڈائن چڑیل سہیلیوں کے ساتھ پرانے جنگل میں ہے اور نکلی سوفو نزبہ زشان کے گھر میں اپنی شرافت اور خدمت پہ سب کا دل جیت رہی ہے اور جب وہ نکلی سوفو نزبہ چلی جائے گی اور تو اس کی جگہ وہاں آ جائے گی آہستہ آہستہ سب کو مار ڈالے گی سب کو مار ڈالے گی کسی کو کوئی شکو شبہ نہیں ہوگا اور اس طرح ہم کامیاب ہوں گے یہ ہی ہماری کامیابی ہوگی موقع ملتے ہی آمنل اور اس کی بیٹی کو ختم کر ڈالیں گے اور اس طرح پورا ہوگا ہمارا انتقام اس طرح ہم کامیاب ہوں گے اس طرح جادو پر نہیں مدخوا آج تک میں تیری وجہ سے بھی کامیاب رہی ہوں میں تک سے تیرے جادو سے تیری سادش سے بہت خوش ہوں لیکن ابھی تک میں اپنے اکیسے شوہر زشان سے نحیم آتائیں نہ 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 جرد بازی نہ کر ورنہ ماری جائے گی پہلے تجھے زشان کے ماں باپ پھر اس کے بہن بھائی امران اور معصومہ کا خون پینا ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد تو زشان کو مار سکے گی بات ہوگا ہے اور میں اپنے شکاہ تلاشترنے کے لئے جاری نیمیم بات ہوگا ہے جس كافتہ تلاشترنے کے لئے جاری نیمیم سکتہ تلاشترنے کے لئے گی موسیقی بھول میرے مو کی چنگالیوں سے پیدا ہونے چاہیے پھر میں اس کے چینے پر اپنا سہر رکھوں اور ناغن بن جاؤں تو اسے اپنے خلصے مار سکتی ہوں اور اس کے پاس اس کے پاس اس کے بسکر پر تکیے کے نیچے اللہ کے پاک کلام کا تعویز بھی ہے جب وہ سفر پر ہوتا ہے تو وہ تعویز اس کے پاس ہوتا ہے تو کیا آج بھی وہ تعویز تیرے شوہر کے پاس ہوگا ہاں ضرور ہوگا یہ وہی تعویز ہے جس کی بدھے سے اس رات اپنا بچ گیا تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی آج تمہارے ساتھ مارے جائے اور وہ کہیں یہ نہ آ جائے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں اپنی تیب رکھتا جب بھاگو تھی کہ اس کے نظروں سے غیاب ہو گئی اب وہ یہاں نہیں پہت سکتا سکتا